ایک سال پیچھے جائیے الور میں ایک شخص کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی تھی نام تھا پہلو خان آروب تھا گوت اسکری کا ٹھیک ایک سال بار 20 جولائی کو رگبر خان نام کی شخص کی ایک بار پھر بھیڑ لے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی فرق صرف ایک ہے کہ پہلو خان کے ماملے میں آروب بھیڑ کے اوپر تھا لیکن اس بار شک کے دائرے میں پولیس کی وردی ہے راجستان کے الور میں رگبر خان کی حتیہ گورک شکوں نے کی یا پھر الور کی پولیس نے ہی رگبر خان کا کام تمام کر دیا سوال یوں ہی نہیں اٹھ رہے ہیں رگبر خان کی حتیہ میں راجستان پولیس کا بہت گروڑ چہرہ سامنے آیا ہے جو باتیں سامنے آئی ہیں ذرا اس پر غور فرمائیے گا پولیس کے پاس صحیح سلامت پہنچا تھا رگبر پولیس کی حراست میں ہی اس نے اپنے کپڑے بدلے تھے اسپتال بھیجنے کی جگہ پولیس اسے رات بھر گھوماتی رہی پولیس اسے تب اسپتال لے کر گئی جب اس نے دم دھوڑ دیا تھا تو کیا رکبر خان کو بھگوا دھاری گورکشکوں نے نہیں مارا تو کیا رکبر خان کی حتیہ خاکی وردی پہنے پولیس کے بھیش میں شیطانوں نے کی تھی چشمدیدوں کی مانے تو پولیس کا سٹڈی میں جب رکبر خان پہنچا تھا تو اس کی حالت ٹھیک تھی اس کی حالت تو پولیس کے پٹائی کے بعد بھی گنی سناپ نے یہ چشمدید بتا رہے ہیں کہ گورکشا کے نام پر گنڈا گردی کرنے والے کثید گورکشکوں کے ہاتھوں سے رکبر خان تو بچ گیا تھا لیکن پولیس والوں نے سب کے سامنے اسے تھرڈ ڈگری دے ڈالی آدھی رات رکبر پر پولیس والے پل پڑے رکبر چیختا رہا چلاتا رہا جان کی بھیق مانگتا رہا لیکن پولیس والوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا رکبر خان جب گورکشکوں کے ہتھے چڑھا تو پہلے ان لوگوں نے اس کی چم کر پٹائی کی اس دوران اس کے کپڑے کیچڑ میں سن گئے تھے پولیس کو لگا کہ اگر رکبر اسی حال میں گاڑی میں بیٹھا تو ان کی گاڑی گندی ہو جائے گی لہٰذا پولیس نے رکبر کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنائے پولیس کو قریب رات بارہ بچ کر چالیس منٹ پر رکبر کی سوچنا ملی تھی اس کے بعد پولیس نے اسے اپنے قبضے میں لیا اس دوران پولیس اسے مارتی پیٹتی رہی پوری طرح غائل رکبر خان کو اسپتال لے جانے کی ضرورت تھی لیکن پولیس تو اس کی جان سے جیسے کھیل رہی تھی پولیس نے دیر رات کری تین بجے پہلے دونوں گائیوں کو گوشالہ چھوڑا میرے پاس رات کری کو تین بجے بارہ منٹ پہ پہنیا تھا نوال سرب ہے مصرہ کا تو اس نے کہایا کپور جی میں ہم گائے میں ہم اور پولیس گائے لے کے جا رہے ہیں گائے پکڑی ہیں تو گوشالہ پہ میں نے کہا آپ گوشالہ پہنچو میری بات کرا دے نا کرمچاری سے تو یہ تین بجے چھپیس منٹ پہ گوشالہ پہ پہنچ گئے اور وہاں میرے کرمچاری سے بات کرائی تو انہوں نے تین بجے چھپیس منٹ پہ گوشالہ پہنچ کے گوشالہ کو چھوڑ دیا گھٹنا ستھل سے اسپتال کی دوری محس چھے کلومیٹر تھی لیکن پولیس اسے صبح چار بجے اسپتال لے کر پہنچی تھی تب تک بے رہمی سے ہوئی پیٹائی کے چلتے اکبر خان دم توڑ چکا تھا الور پولیس کے شیطانی چہرے کی اس سے بھیانک مثال اور کیا ہوگی کہ اس کی گاڑی میں موجود رکبر خان موت سے جنگ لڑ رہا تھا اس کی بس سانسیں چل رہی تھی لیکن پولیس کو چائے کی طلب لگ گئی راستے میں پولیس والوں نے گاڑی روک کر چائے کی چوسکیاں لی پھر آگے بڑھے رکبر خان کی ہتیاں میں پولیس کا ہاتھ سامنے آتے ہی راجستان پولیس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اب اسے سپی الور اس ماملے کی نشپکش جانچ کرنے کی بات کہہ رہے ہیں رکبر خان کی ہتیاں میں نئے خلاصے سے راجستان سرکار کے بھی خوش فاکتہ ہو گئے جو گریہ منتری گلاب چند کٹاریا پولیس کو اس ماملے میں کلن چٹ دے رہے تھے اب وہی گلاب چند کٹاریا پولیس کے خلاف جانچ کر کے ایکشن کی بات کر رہے ہیں کٹاریا نے جانچ کے لیے تین سدسیہ کمیٹی بھی بنا دی ہے نئی بات آج میڈیا کے مادیم سے آئی ہے کہ پولیس نے وہاں سے لے جانے کے بعد دو تین گھنٹے تک اس کو تھانے پہ رکھنے کے بعد ہوتپیٹل لے گیا میں نے ڈی جی صاحب کو بتا دیا کوئی بھی ہائی کمیٹی بھیج دیتی آج کی آج تین لوگوں کی اور وہ جا کر سارے کو ریوو کرے اور واسطہ میں اگر ہمارے تھانے کے لیول پر کسی پرکار کی کوئی کمی رہی ہے تو ہم ان کے خلاف ضرور کاروائی کریں گے رکبر خان اب اس دنیا میں نہیں ہے اس کی ہتیا کر دی گئی لیکن اس کا لہو اب انصاف کی گوہار کر رہا ہے اس کا پورا کولار گاؤں اس کی انصاف کی لڑائی کے لیے آگے آ چکا ہے رکبر خان کی ہتیا کا ماملہ سڑک سے لے کر سنسط تک گونچ رہا ہے راجستان پولیس اور سرکار کے لیے سوالوں کا جواب دینا بھاری پڑ رہا ہے الور سے دیوینڈر بھاردواج کے ساتھ شرط کمار جائپور آج تاک الور کا یہ ماملہ ایسا جس کی گونچ سڑک سے لے کر سنسط تک سنائی دے رہی ہے کانگرس ادھیاک شرحول گانڈی ٹویٹ کے ذریعے پدھار منتری موڈی پر ان کی سرکار پر نشانہ ساتھ رہے ہیں تو وہیں بی جے پی نیتا وینے کا ٹیار نے بھی مسلم سمودائے اور گائے کو لے کر ویواد آسپت بیان دیئے لیکن یہ بات یہیں تک نہیں تھمتی اس کے علاوہ کس طرح سے راجنیتک محول گرم ہو رہا ہے اس رپورٹ میں دیکھیں پچھلے سال اپریل مہینے میں الور میں ہی تتھاک کتھت گو رکشکوں نے بیچ سڑک پر پیٹ پیٹ کر پہلو خان نام کے ایک انسان کی جان لے لی تھی پہلو پر گو تسکری کا روپ تھا اور اب گو تسکری کے روپ میں الور میں ہی ہریانہ کے میوات علاقے کے کول گاؤں کے رکبر خان کی جان گئی اس بار رکبر خان کے خون کے چھیٹے گو رکشکوں کے علاوہ راجستان پولیس کی خاکی وردی پر بھی پڑے ہیں الور کے بی جے پی ویدھائک بھی کہہ رہے ہیں کہ گو رکشکوں نے تو رکبر کی زیادہ پیٹائی نہیں کی تھی پولیس تک وہ صحیح سلامت پہنچا تھا اپنے آپ کو گو رکشک کہنے والے لوگ اور ان ماسوموں کو تسکر مانتے ہوئے اور انہوں نے اتیا کی اور یہ الور کے اندر میڈم چوتھا کیس ہے رکبر کے قتل کا ماملہ سالک سے لے کر سنسد تک گونج اٹھا سنسد میں آج صوبے ہی الور میں رکبر خان کی حتیہ کا ماملہ اٹھا اور ہنگامہ ہو گیا اس سے پہلے کانگریس سدھیاکش راحل گاندھی نے ٹویٹ کر کے اس حتیہ کانڈ کو موڈی کا کرور نیا انڈیا بتا دیا دان منزی سرے ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم سب کا ساتھ ستا بھی کامس کی بات کرتے ہیں پورٹ کو کہنا پڑتا ہے کہ لنچنگ کے لیے کانون بنا ہے اور جس طرح سے الور کی گھٹنا ہوئی اور راہل گاندھی جی نے بھی کہا کہ یہ انسان سے پہلے جانور کو دیکھ رہے ہیں اور میں تو کہوں گے کہ یہ جانور کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں صرف نفرت کی آگ پلا رہے ہیں آج الور کی گھٹنا کے بار وہ مرتے ہوئے انسان سے پہلے آپ گھائیں کا علاج کرانے کے لیے گئے یہ درشاتہ ہے کہ کس طرح کی رانیتی کر رہے ہیں تو یہ اچانکی تاکیٹر ایکسچینج کیوں ہو رہا ہے سپریم کورٹ نے آپ سے کہا ہے آپ کیوں نہیں اپنے راج سرکانوں کو انسٹرکٹ کریں آپ کہتے تو ہیں کہ یہ بہت بڑی پارٹی ہیں سمرتی ایرانی پیوش گویل کوئی اپنا کارے نہیں ہیں ان کے منترالے نہیں ہیں اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس طرح کی گھٹنایں بڑھ رہی ہیں اور آپ ایکشن نہیں لے رہے ہیں تو کچھ تو اپنا ضمیر بھی اپنے انتر آتما میں بھی جاں کیے سنسد میں الور ہتیا کانٹ کی گونج اٹھی تو ستہ پکش اور وپکش آمنے سامنے آگے یہ ماحول تو ایسا بنا رہے ہیں کہ آپ پہلے ماریے لوگوں کو اور ہم ان کو بچائیں گے جو شخص بچ گیا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو جا رہے تھے اٹیک کیا اس کو مندوگ بھی ساتھ سے ان کے پاس فائرنگ ہوئی اور اس کے بعد جب پولیس آ کر لے کر جاتی ہے تو یہ تو ملے ہوئے ہیں نا گاؤ رکشک اور پولیس دونوں ملے ہوئے ہیں گورنمنٹ ملے ہوئے اور ان کو ان کو طاقت مل رہے ہیں جو دیش میں نفرت پھیل آتے ہیں وہ آج ایسی ایسی باتیں بول رہے ہیں گورت شک کبھی آتنکوادی ہو نہیں سکتے جو کانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا کانون اس کے اوپر کاروائی کھڑے گی بی جے پی کے فائر برانڈ سانسد وینے کٹیار نے اس ماملے پر موکیا کھولا جیسے ویبادوں کی نئی توپ ہی چلا دی جب ایسی گھٹنا ہوئی ہے کئی ہو رہی تو دوسرے سواج کو لوگوں کو بھی بیشار کرنا چاہیے گاہ کو آپ کیوں ہاتھ لگا رہے ہو کیوں پکڑ کے لے جا رہے ہو نہیں ہونا چاہیے جب معلوم ہے کہ اس پر پورا سماج ہندو سماج اگریشیو ہو گیا ہے تو گاہ کو لے جا کر کے اس کی ہتیا کرنا یہ تو گھوڑ نیندنی ہے الور مک گو تسکری کے آروپوں میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے رغبر خان کا ماملہ سپریم کورٹ بھی پہنچا جس پر اگلی سنوائی 28 جولائی کو ہوگی ادھر موب لینچنگ پر سپریم کورٹ کے نردیشوں کے بعد کیندر سرکار نے گریش سچیو کی اگوائی میں اچھ ستر یہ کمیٹی بنائی ہے یہ کمیٹی موب لینچنگ سے نیپٹنے کے لیے نیتی بنائے گی اس سمیتی کے ریپورٹ کا ادھیان کیندری منتریوں کا سمو کرے اس کے آدھار پر منتریوں کا سمو پردھان منتری کو اپنی سنستوٹیاں بھیجے گا کیندر نے سبھی راجیوں کو بھیڑ کی پٹائی سے موت کی گھٹناوں پر نظر رکھنے اور روک لگانے کی ایڈوائزری بھیجی گو تسکری کے آروپ میں الور کے رکبر خان کی ہتیا کا ماملہ سنست سے لے کر سپریم کورٹ تک گونجا تو راجستان پولیس کے ہاتھ پاؤں پھول پولیس الور میں گھٹنا کی جگہ پر ناپ جوک کرتی رہی شام کو راجستان پولیس نے اس ماملے سے جڑے سب انسپیکٹر سبحاش شرما کو سسپینٹ کر دیا جبکہ ایسائی موہن چودری کو لائن حاضر کر دیا دلی سی سپریہ بھاردواج اور ہیمانشو مشرہ کے ساتھ شرط کمار جائپور آج تک دیوریہ میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ چھے چھے ودیالے پراتمک ودیالے اسلامی ودیالے کی طور پر چل رہے تھے چھٹی بھی رویوار کے دن اسلامیہ جڑا ہوا تھا سرکار کی نظر جب اس پر گئی تو ان سکولوں کی بھی گھر واپسی ہو اب سکولوں میں پتائی شروع ہو گئی اب اسلامیہ نام کو مٹایا جانے لگا اب ان سکولوں کی شکروار کی چھٹی ختم کر دی گئی اب ان سکولوں پر سرکاری بابو قائدے کانون کی لسٹ لے کر چکر لگانے لگی ان سکولوں کے نام پر گوھر کیجئے یہ سب ہی سرکاری سکول ہیں لیکن ان سب ہی کے نام میں اسلامیہ جڑا ہے یہ سب ہی یو پی کے دیوریہ کے ہیں یہاں کے چار علاقے میں اسلامیہ پراتھمک ودیالے چلائے جاتے ہیں حیرانی تو یہ ہے کہ یہ سب ہی سرکاری سکول ہیں مگر ان سکولوں میں مدرسوں جیسی شکشہ ویوستہ ہے پرنسپل نے مدرسوں کے قائدوں کو اس سکول کا قانون بنا دیا ہے شکروار یعنی جمعے کو چھٹی ہوتی ہے اور ہندی انگریزی گنیت ویجیان سے پہلے اردو اور اربی کی تعلیم دی جاتی ہے ماملہ سامنے آنے کے بعد یو پی میں ہڑکمپ مچ گیا آنن فانن میں لیپا پوتی شروع ہو گئی اسلامیہ شبد کو پوت دیا گیا سکول کو رویبار کو بند رکھنے کا فرمان جاری ہو گیا جو ادھکاریوں سے بات کی اور ان کو نردیش کیا کہ تدکال جا کر سکول کو سنڈے کو بند کرائیں وہ یہ سارے سکول بھی جو بیسی سکشہ ویباگ کے دورہ سنچالے تھے ان سے کسی طریقے سے الگ نہیں ہے آگے سے ان کے اندر جس طریقے سے انہی ویدیالیوں میں بیوستہ ہے ویسے ہی ان ویدیالیوں میں بھی رہے گی اور اس میں جن لوگوں ان کی بھی سکول کو باقی سرکاری سکولوں کی طرز پر سنچالیت کرنے کا فرمان تو سنا دیا گیا ہے مگر سوال یہ ہے کہ برسوں پہلے بنے سرکاری سکول کو مدرسہ بنا دینے کی خبر شکشہ ویباگ کے ادھیکاریوں کو پہلے کیوں نہیں لگی رام پرطاب سنگھ ڈیوریہ آج تر تو اتر پردیش کی ایک کہانی آپ نے دیکھی لیکن آدھے ہندوستان میں جن سیلاب سے کیسے جان آفت میں ہے اس پر آپ کو دکھائیں گے ڈیٹیل ریپورٹ آگے سپیشل ریپورٹ میں ایک بار پھر آپ کا سواغت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں مین آکشی کنڈوال اور اب ہم بات کریں گے آدھے ہندوستان کی جو باریش اور بارڈ کی وجہ سے تراہی تراہی کر رہا ہے حالات ایسے ہیں کہ ایک طرف لوگ پریشان ہیں تو قدرت سے کسی طرح کے رحم کی امید یہاں دکھائی نہیں دے رہی جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں اگر بات کریں ہریانہ کی تو شہر بھر میں سیلاب سے ہاہکار ہے تو وہی راجستان جس کے سترہ زلی ایسے ہیں جو بارڈ کی تباہی اس وقت جھیل رہے ہیں بارڈ کیسا ہوتا ہے کتنی خوفناک ہوتی ہے اور جب تباہی لاتی ہے تو شہروں کی گاؤں کی تصویریں کیسی ہوتی ہیں آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سیلاب میں زندگی کی اوقات تن کے بھر جتنی نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بار میں ڈھوپتے لوگوں کا رسکی آپریشن کیا جا رہا ہے کارے ڈھوپ رہی ہیں سیلاب بھاری بھر کمکاروں کو کھلونوں کی طرح بہا کر لے جا رہا ہے ندیاں پہ حساب اوپن رہی ہیں پلوں پر سیلاب ہی سیلاب سرکے ڈوبی ہیں گلیاں ڈوبی ہیں ریل کی پٹریاں ڈوبی ہیں پلیٹ فارم ڈوبے ہیں سٹیشن پر ٹکٹ گھر سے لے کر سٹیشن ماسٹر کا آفیس ڈوبا ہے بھر بھار ڈوبے ہیں بار اور بارش نے زندگی بے حال کر نہ رہنے کو گھر بچے ہیں نہ چلنے کو زمین بچی تباہی کے سیلاب میں سب کچھ تیر رہا ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے ہریانہ سے لے کر راجستان میں بار اور بارش اسے ہاہاکار مچا تو مدر پردیش اوڈی شاہ میں تباہی کی بارش اسے لوگوں کی جان پر بنائی جمہو کشمیر میں سیلاب نے دھاوا بولا ہے تو اتراخنڈ اور ہماشر پردیش میں بھی سباہی آئی ہے سب سے پہلے ہریانہ کے یمونہ نگر لیے چلتے ہیں یہ ہریانہ کا شہر یمونہ نگر ہے یا یہ کہیں کہ ہریانہ کا ڈوبتا شہر یمونہ نگر سلکوں سے لے کر گلی گلی میں سیلاب ہی سیلاب وہاہن ڈوب کر چل رہے ہیں اور یہ دیکھیں گھروں میں کس قدر پانی بھرا ہے سلینڈر تیر رہے ہیں سندھوک تیر رہے ہیں لوگ گھر سے اپنا سامان اور برطن بھانڈے نکال کر چھتوں پر لے جا رہے ہیں مندیروں میں پانی بھرا ہے شیولنگ دوبا ہے پانی بھرا ہے ہریانہ کے شہر میں ندیاں اوفان پر آ گئی ہیں شہر کا چپا چپا سیلاب میں ڈوبا ہے یا مانسون کی پہلی بارش آئی اور شہر کی گد بن گئے پوش علاقوں سے لے کر ہائیوے تک سب ڈوب گیا پاڑ اور بارش سے اس وقت ریگستان میں بھی ہاہکار مچا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ریلوے سٹیشن سیلاب کی آگوش میں ہے اتنا پانی ہے کہ پٹریوں اور پلیٹفارم کا پتہ ہی نہیں چل پا رہا ٹکٹ گھر پانی میں ڈوبا ہے سٹیشن ماسٹر کا آفیس پانی میں ڈوبا ہے ریل کی پٹریوں پر دریہ بہ رہا ہے اور یہ دیکھئے اسپطال میں کتنا پانی ہے اسپطال کا بیسمنٹ پوری طرح سے بال کی پانی میں ڈوب چکا ہے پورے دس فیٹ تک پانی بھرا ہے لوگ سیڑھیوں پر چڑے ہوئے ہیں اور تباہی کے سیلاب کو دیکھ رہے ہیں بیکانیر سے دو دن سے باری باری سو رہی ہے اسپٹالوں میں سڑکوں پر پانی پانی ہو رہا ہے سرکال نے سڑکوں پر نیابیں اتار دیئے اور اور بھی باری سو لے کی باری ستا ہونی ہے شہر میں ایزری آرف نے موچا سنبھال رکھا ہے بیکانیر میں اتنا پانی ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے جونہ گھر کلے کی دیوار تک گرانی پڑی تو یہاں اتحاسی سور ساگر جھیل کی دیوار سیلاب کے زور سے ڈھے بریگستان کی شہر میں عام دنوں میں اونٹ چلتے دکھائی دیتے ہیں لیکن اب سڑکوں سے لے کر گلیوں تک سیلاب ہی سیلاب ہے اوفانتی ندیوں نے پلوں کو بھی اپنی آگوش ملے لیا ہے بیکانیر کے تین گاؤں میں تباہی سب سے زیادہ مچی ہے ان گاؤں میں پندرہ ہزار لوگ بار سے پرہاوی تھے اور یہ دیکھیں راجستان کے بارہ میں سیلاب کا دانڈا اوفانتی ہوئی ندی میں ایک جیپ والے نے پلیا پار کرنے کی غلطی کر پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے جیپ سیلاب میں سماغے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیپ کے صرف چھت ہی چھت نظر آ رہے بانہ زلے کے سارتھل قصبے میں تیز بارش کے چلتے ندی نالے اوفان رہے جس وقت رائیور نے پلیا پر جیپ چلائے اس وقت پلیا پر دو فیٹ تک پانی تھا بیتی جیپ سے کسی طرح سے جیپ میں سوار لوگوں کا آس پاس کے لوگوں نے ہنسلا بڑھایا اور وہ سیلاب سے لڑ کر کنارے تک پہنچے راجستان کے دھولپور میں بھی موسیلہ دھار بارش نے جن جیونہ اسطیوست کر دیا ہے سڑکوں پر سیلاب ہی سیلاب ہے تو گھروں میں پانی بھر چکا آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کے اندر بیٹ کورسی فریج سب کچھ دوبے ہوئے لوگ برتنوں سے گھروں کا پانی نکال رہے ہیں بازاروں میں چورہوں پر گھلیوں میں سیلاب بہرہ بارش سے کئی جگہ پر حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ دوپہیا وہاں بھی ڈوبتے نظر آ رہے ہیں راجستان میں سامانے سے 28 فیصدی زیادہ بارش درج کی گئی جبکہ 17 زلے پچھلے دو دنوں سے بھائنگ کر بارش جھیل رہے ہیں آج تک گھر تو یہ تصویر ہے آپ نے دیکھی لیکن مدی پردیش ہو گجرات ہو حالات کسی جل پرلے سے کم نہیں ہیں مدی پردیش کی اگر بات کریں تو سیلاب نے گاڑیاں اس طرح سے دکھائی دے رہی ہیں مانو کوئی کھلونا ان میں بہرہ ہو اور وہیں بات اگر ارتھی کی ہو جی ہاں ارتھی اگر اسے بھی پانی میں تیرا کر لے جانا پڑے تو تراستی نہیں تو اسے اور کیا کہیں گے آپ مدی پردیش میں موسی لدھار بارش سے آیا جل پرلے مدی پردیش کے ندی نالوں میں بہنے لگی گاریاں سلک پر سیلاب اور جوکھی مجان زندگی مانو تھمسی گئی ہے سیلاب سب کچھ بہا لے جانے کو آمادہ ہے کیونکہ بادل گرش بھی رہے ہیں اور برس بھی رہے ہیں لہٰذا مدی پردیش میں پار جیسے حالات بن گئے ہیں زیادہ تر شہر جل سمادھی لے چکے ہیں تو کچھ دوبنے کو لگ بھگ تیار ہیں انسان اپنی جان کی خیر منا رہا ہے گوالیر میں رات بھر بارش کیا ہوئی شہر پانی پانی ہو گیا بازاروں میں پانی بھر گیا گلی محلے دریا میں تبدیل ہو گیا دیکھئے کیسے یہ کار گلی میں بھسی ہوئی ہے پانی میں آدھی دوبی یہ کار نہ آگے جا پا رہی ہے نہ پیچھے آ پا رہی ہے حالات اس سے بھی بھتر گوالیر کے تیارا گنچ پل کے پاس کھڑے واہن دیوار ٹوٹنے سے نالوں میں پہنے لگے دیکھئے کیسے یہ کار بہی جا رہی ہے پانی کا تیز بہاؤ اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے تو تھوڑی ہی دیر میں کار نظروں سے اوجھیل ہو جاتی پانی کا شور اور اس کی رفتار ہی ظاہر کرتی ہے کہ کار کا کیا حشر ہوا ہوگا تو فنتے نالے میں یہ ٹرک بھی پلٹ گیا بہتے ہوئے ایک جگہ پر جا کر رک گیا غنیمت یہ رہی کہ اس میں کوئی موجود نہیں تھا مدیو پردیش میں ہو رہی تیز بارش کے بیچ ہر دن دل دہلا دینے والی تصویریں سامنے آ رہی ہیں دیکھئے کیسے لوگ اپنی جان جوکیم میں ڈال کر خود کسی بڑے ہاتھ سے کو نمانترن دے رہے ہیں تصویریں دموں کے باندکپور علاقے کی ہیں جہاں تیز بارش کی وجہ سے ندی پورے اوفان پر ہے پل پر چار فٹ تک پانی ہے لیکن پرشراسن نے پل کو بند نہیں کیا بیہازہ کیا پیدل چلنے والے کیا بائک سوار اور کیا گاڑی سب سیلا میں سمائے پل کو پار کر رہے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ پانی کبھی بھی انہیں اپنی آگوش ملے سکتا مدیو پردیش کا گناہ زیلا بھی مانسونی بارش سے آئی آفت جھیل رہا ہے بیٹے 48 گھنٹوں سے لگاتار ہو رہی بارش نے پرشراسن کے دعوے کی پول کھول کر رکھ دیئے مکھیالے سے 35 کلومیٹر دور میانہ شیطر میں بارش کے چلتے لوگوں کا جینا موحال ہو گیا بارش کا پانی ریلوے انڈر بریج میں بھر گیا تو پورا میانہ شیطر جل مگ نہ ہو گیا سرکاری سکول کی بیلڈنگ سے لے کر گھروں کے اندر پانی پہنچ گیا ہے لوگ ترہی ترہی کر رہے ہیں مدر پردیش کے چھترپور زلے کی پیرہ گاؤں سے نکلنے والی کاتھا ندی کے دوسرے حصے میں گاؤں کے سولہ بچے پھس گئے پروفرا تفری مجھ گئی افنتی ندی میں بچوں کے فسے ہونے کی جانکاری پرشاسن کو دی گئی پھر ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی اور چار گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد سولہ بچوں کی زندگی بچائے گئے دراصل پیرہ گاؤں کے یہ سولہ بچے جامون کھانے کیلئے کاٹھا ندی پار کر کے گئے تھے مگر اچانک اتنی تیز بارش ہوئی کہ تھوڑی ہی دیر میں ندی کا جلستر بڑھ گیا اور بچوں کا واپس آنا مشکل ہو آپ کو بتا دیں کہ مدر پردیش پر آفت کی بارش ابھی رکھنے کا اثار نہیں ہے موصف ویبھاگ نے مدر پردیش کی رازدھانی بھوپال سمیت سموچے پردیش میں آنے والے تین دن تیز بارش کی سمبھاؤنہ جتائی ہے دکشنی جھارکھنڈ اور آسپاس کے شیطر میں دباؤ کا شیطر بنا ہے جو آنے والے بارہ گھنٹے تک رہے گا اس کے بعد یہ پکشی مطردشا میں آگے بڑھ کر کمزور پڑھ کر کم دباؤ کے شیطر میں بدل جائے گا اس کے پرباؤ سے پوروی مدر پردیش کے ادھکتر حصوں میں بارش یا بھاری بارش ہوگی تو آنے والے چوبیس گھنٹوں کے بعد پکشی مدر پردیش میں بادل پرسنگ مدر پردیش کے علاوہ گجرات کے کئی حصے بھی جلت راستی جھیلنے کو مجبور ولسارڈ کی تصویر دیکھئے زلے میں بھاری بارش کے شلطے کئی گاؤں کو جوڑنے والی سرک پانی میں دھوک گئی تو ولسارڈ کے کپرادہ میں اوچھا جی گاؤں میں چمچان کا راستہ بھی پانی میں سما گیا ایسے میں انتیم سنسکار کیلئے ان لوگوں نے ٹائر پر شو رکھ کر اسے پانی میں دھکیل دیا رسی سے بندے ٹائر کو دوسری طرف پانی میں کھڑے لوگوں نے سنبھال رکھا تھا ظاہر ہے بھاری بارش سے لوگوں کی مصیبتیں بڑ گئی ہیں اور ان کے پاس قدرت کے اس کہہر سے بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں آج تک جاتے ایک طرف سیلاب کی دھار میں لوگوں کی جان اٹکی ہے بارڈ نے مانو سانسوں پر پہرہ لگا دیا ہے تو وہیں دوسری طرف تصویریں ایسی بھی ہیں جہاں پر مانو فرشتے اس بارڈ کی بیچ میں آ کر اترے ہیں اوریشا کے سنبھالپور کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں جہاں ایک بزرگ کو بچایا گیا تو وہیں ایک مہیلہ اور اس کی بیٹی کو بھی بارڈ کی حصافت سے بچایا گیا دیکھیں ان تصویروں کو ان تصویروں کو دیکھ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سیلاب کے بیچ ایک بزرگ کی جان اٹکی ہے رسی کے سہارے اس بزرگ کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اوڈیشا ڈیزاسٹر ریپیڈ ایکشن فورس کے ایک جوان نے بزرگ کو پیٹ پر لات کر اس کی جان بچائی یہ بزرگ بارڈ پر بھاوید ندی میں فس گیا تب ایک جوان اس بزرگ کی مدد کے لیے پرشتہ بن کر آ گیا آیا یہ تصویریں اوڈیشا کے سنبھل پر کی ہیں بارش اور بارڈ میں آدھا ہندوستان دھوبا ہے اوڈیشا میں بھی بھائنکر بارش ہو رہی ہے کئی لاکھوں میں تو بار آ گئی ہے اوڈیشا میں بارش سے اب تک تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور یہ ہے اوڈیشا کے فول بنی زیلے کی تصویریں یہاں بھی زندگی کو بچانے کی جنگ چل رہی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک مہلا اور اس کے بیٹی بار میں پھس گئے موت سامنے نظر آنے لگی تب ہی فائر بریگیٹ کے کچھ جوان یہاں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے ریسکی آپریشن چلائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوڑ پر کچھ لوگوں نے رسی پکڑی ہوئی ہے اور دوسرے چھوڑ پر فائر بریگیٹ کے جوان مہلا کا ریسکی آپریشن کر رہے تھے سلام میں ڈوبتی مہلا کو ایک جوان نے اپنی بیٹ پر بٹھایا اور اسے کسی طرح سے موت کے موہ سے نکالا اور اشا میں اگلے چوبیس گھنٹے موسیلہ دھار بارش کانومان ہے لہٰذا مکھے منتری نوین پٹنایک حالات کا جائزہ لے رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے ایمرجنسی میٹنگ بھی بلائی یہ جمہو کے راچوری کی تصویریں یہاں بھاری بارش کے بیچ پہاڑوں پر اچانک بار آ جاتی اور سیلاب کے بیچ سکول کے کچھ بچے پھنچ جاتے ہیں جس ندی میں یہ بار آئی وہ بلکل سکول اور گاؤں کے بیچوں بیچ پڑھتی اب مشکل یہ تھی کیسے گھر پہنچا جائے لیکن کچھ لوگوں نے بچوں کی مدد کی اور بچوں نے بھی ہنسل دیا ایک اکر کے بچوں کو سیلاب پار کر آئے گئے یہاں ایک چھوٹی سی غلطی موت کو دعوت دے سکتی تھی لیکن تہشت کے سیلاب کو بچے اپنے ہنسلے کے ساتھ صحیح سلامت پارے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو تین جولائی کا ہے لیکن اب سامنے آئے ادھر راجوری میں بھی اس وقت موسیل ادھار بارش ہو رہی ہے محسن بیباگ نے 22 جولائی سے لے کر 24 جولائی کی بیچ آفت کا الیرٹ بھی جاری کیا آج تک بھی آگو میدانی داکھوں کی کیا حالت ہے وہ آپ نے دیکھی لیکن جل پرلے بارش پہاڑوں پر کیسے قدرت ستم دھاری ہے یہ آپ کو دکھائیں گے سپیشل رپورٹ میں چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے رہی آج تک میدان تو میدان لیکن پہاڑوں پر بھی قدرت کس طرح سے ستم دھاری ہے اس کی تصویریں آپ دیکھیں گے تو بھیتر تک سے ہر جائیں گے ایک طرف پہاڑ ٹوٹ کر گر رہے ہیں راستے دوست ہو رہے ہیں پل ٹوٹ رہے ہیں تو وہی گاؤں کا سمپرک بھی ایک دوسرے سے کٹ رہا ہے کیسے جی رہے ہیں اترا کھنڈ سے ہماشل تک لوگ اس رپورٹ میں دیکھیں قدرت نے پہاڑوں پر بھی تباہی مچا رکھی ہے یہ ہے چمولی کے دسولی میں لوہے کا پل دو پہاڑوں کی بیچ بنا یہ پل کافی اہم مانا جاتا ہے لیکن قدرت نے تباہی مچائی تو دو پہاڑوں کے دھسنے سے یہ پل بھی ٹوٹ گیا ہم آپ کو بتا دیں کہ اس پل کے ٹوٹنے سے چمولی کے کئی گاؤں کا سمپرک بھی ٹوٹ گیا ہے بارش اور بھوز کھلن سے حالات ہماشل پردیش میں بھی خراب ہیں بارش اس سے ندیاں افن رہی ہیں موسیلہ دھار بارش کے چلتے کانگڑا میں پارا گر گیا ہے اور کڑاکی کی تھنڈ پڑ رہی ہے ہم آچل میں بارش سے اب تک 110 کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے منڈی اور کانگڑا پر قدرت کچھ زیادہ ہی کہہر برپا رہا ہے آج تک پہ آتے ہیں چلی اسی کے ساتھ سپیشل رپورٹ میں آج کے لئے اتنا ہی لیکن دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے آج تک اور ساتھ ہی ڈاؤنلوڈ کریے آج تک کا موبائل آب یا پھر وزٹ کریے ویب سائٹ آج تک ڈاٹے لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی